سخت سیکیورٹی انتظامات، ہریکاپٹر سینگرانی، امارتوں پر اسنار پر سائنات، کراسی لاہور سمیت کئی شہروں میں موبائل پون سروس موطل رہی، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی امام حسین نے جانو کا نظرانہ دے کر حق کو فتح سے سرفراز کیا واقعہ کربلا کا اصل پیغان سمجھنے کی ضرورت ہے یوم آشور پر صدر مملکت ممنون حسین اور وزیر آزم شاہد خاقان عباسی کے تیغام کربلا اے مولا میں روزہ اے امام حسین پر لاکھوں افراد کی حاضری ایران، لبنان، شام، بھارت، بنگلہ دیش اور امریکہ میں بھی جلوس طاقت استعمال کرنے کی عادی بھارتی فورسز آشورہ کے جلوس سے خوف زدہ مقبوضہ کشمیر میں غیر اعلانیا کرفیو، سینکڑوں لوگ گرفتار آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے کئی افراد زخمی حریت رہنما نظر بارد نواز شریف کی کل پھر احتساب عدالت میں پیشی سابق وزیر آزم ان کے بچوں اور داماد پر فرد جرم آئد ہونے کا امکان نواز شریف کی جاتی عمرہ میں والد کی قبر پر بھی حاضری قومی سملی کا اہم اجلاس کل ہوگا الیکشن بل کی منظوری دی جائے گی پیر کو ہی نون لیگ کے آئین میں ترمیم ہوگی ونگل کو نواز شریف کو دوبارہ صدر بنائے جانے کا فرین اپوزیشن، تقسیم، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں رابط ختم مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس نہ بلایا جا سکا حکومت کے لیے قومی اسملی میں انتخابی اصلاحہ بل کی منظوری آسان ہو گئی پیٹرولیم مسنوات کے نرخوں میں اضافہ مسترد نون لیگ حکومت نواز شریف کی نا اہلی کا انتقام عوام سے لے رہی ہے بلاول بھٹو اور عمران خان نے قیمتوں میں کمی کا متعاربہ کر دیا جب پاکستان کے اندر ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہی مقصد ہے کہ ایسے اناثر سے ملک کو صاف کیا جائے جو کسی قسم کی منافرت ہمارے ملک میں پھلاتے ہیں قوم و دشمن قوتوں کے خلاف متحد ہوتا ہے پاکستان کو شر پسندوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے وزیر داخلہ احسن اقبال کی ناروال میں بستکو احتساب سب کا ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ سن بھی حامی بدنوانی کے خلاف جنگ بلا امتیاز ہونی چاہیے مراد علی شاہ نے دورہ حیدر آباد میں دکان سے پان کھا کر بچپن کی یادیں تازہ کی لاہور میں تخریب کاری کا منصوبہ ناکام دریائے راوی کے قریب ٹی ٹی ڈی کی کارروائی پانچ دہشت گرد ہلاک تین فرار اطلحہ برامد کراسی کی خستہ حال سڑکیں حادثات کا سبب بننے لگیں اور انگی ٹاؤن منگوپی روز پر آئل ٹینکر اُلڑ گیا ہزاروں لیٹر تیل ضائع انتظامیہ نے کئی گھنٹے بعد مٹی ڈال دی کراسی کے علاقے گلستان جہور میں خواتین پر حملے کا ملزم چھے روز بعد بھی آزاد خوفزدہ خواتین نے تنہا نکلنا بن کر دیا بچوں کو بھیجتے ہوئے خوف ہارا ہے ظاہر ہے بچوں کا اسکول کالیج ادھر ہی ہے آنا جانا ہے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا بچوں کو لے کہ میں کیسے جاؤں لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کیسے اس کو ٹیکل کروں گاڑی تو اتنی دور نہیں لے کے جا سکتی یہ تو یہاں ہی لاکہ ڈم کرے گی میر غائب کراچی انتظامیہ کی بے حصی اروج پر ڈی ایم سی کورنگی کے ٹرک دن بھر عظیم پورا قبرستان میں کچھرا ڈالتے رہے آگ سے بے حرمتی کے بعد لوگوں کی قبروں پر حاضری عوام افسردہ دنیا نیوز اس پہ یہ خبر چلی کہ یہ قبرستان عظیم پورا میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ جو دکھایا گیا تھا تو ادھر ہمارے پیاروں کی قبریں نظر آئیں تھی اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آئیں نماز کے ٹیم سنا تھا بھی قبرستان میں ایسے آگ لگی ہے تو بہت دل دکھا یہ پھول جو ہم لے کر آئے ہیں وہ کدھر ہم ڈالیں گے پائی بلین ٹوٹی ویوہوں نے بنا رہے ہیں قبروں میں پانی آ رہا ہے ان کو مرنا نہیں ہے اللہ کا ڈھر نہیں ہے ان کو سکھ میں پیر مرات شاہ قبرستان سیورج کے پانی میں روپ گیا شہری اپنوں کی قبریں ڈھونٹے رہے ہیں بیٹے ہیں چار شادی شدہ ہیں بیوی پچیس سال ہو گئے تو ان کی بس سلوکی سے جو بہت بیگمہ ہماری ہیں ان کی بس سلوکی سے یہاں پہنچے ہیں بدلتے سماجی اقدار سے بزرگوں کے لیے مسائل نوجوان بوجھ سمجھنے لگے اول ہومز میں ضعیف افراد کی تعداد میں اضافہ بنگلہ دیش میں پنہ گزین روہنگیا مسلمان دربتر حکام کا نئے کیمپ میں منتقلی کا حقم میانمر نے واپس آنے سے روکنے کے لیے سرحق پر بار کی مرمت شروع کرتی سپین کے صوبے کرلونیا میں آزادی کے لیے متنازع ریفرینڈم مرکزی حکومت کی پابندی کے باوجود ووٹیں سینکڑوں پورنل اسٹیشنز بند پولس تشدد سے درجنوں افراد زخمی پرانس میں ٹرین اسٹیشن پر چاکو سے حملہ دو خواتین حلاق سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آور کو گولی مار دی یامنگ کے دارالحکومت سنا میں ہوسی باغیوں نے امریکی ڈرون مار گرایا تیارہ سعودی اتحاد کو سپورٹ پراہم کر رہا تھا امریکہ میں نسلی خلیج بڑھنے لگا واشنگٹن میں سیاہ فارم خواتین احتجاز پر مجبور یکسا سلوک کا مطالبہ سفید فارم کا بھی اظہار ایک جہتی مختلف شہروں کے جلوس ان کے راستوں سے متعلق آپ نے ریپورٹس میں جانا آشورہ کے جلوسوں کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے خاص طور پر ہیلیکاپٹر سے نگرانی کی گئی عمارتوں پر سنائپرز تائنات رہے جبکہ کراسی لاہور سبید کئی شہروں میں موبائل فون سرویس بھی موطن رہی اور مختلف شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئید رہی ایسے میں متعلقہ افسران نے روٹس کا خود دورہ بھی کیا اور تمام تر انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا سیکیورٹی انتظامات سے متعلق مزید اس ریپورٹ میں جانئے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی رہی اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون سرویس بھی موطن رہی پولس، الیٹ فورس، قومی رضاکار، بمپ ڈسپوزل اور رسکیو ٹی میں ماتمی جلوسوں کے ساتھ تھی کراسی میں مرکزی جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے تمام راستوں اور دکانوں کو بند کر دیا گیا سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی مونٹرنگ اور فضائی نگرانی بھی کی گئی سیکیورٹی کے لیے دس ہزار پولس اہلکار ڈیوٹی پر تائینات تھے جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ سنائپرز بھی چھتوں پر موجود رہے لاہور میں مرکزی جلوس کی فضائی نگرانی کی گئی جلوس کا روٹ خاردار تاروں سے بند رہا اسلام آباد اور آلپنڈی میں میٹرو بس سرویس بند رہی جڑوان شہروں میں پولس کے ہزاروں اہلکار تائینات رہے پشاور میں جلوسوں کی نگرانی کے لیے مجموعی طور پر دس ہزار سے زائد اہلکار تائینات رہے کوئٹا کے مختلف علاقوں میں پچاس جلوسوں کی فضائی نگرانی کی گئی حیدر آباد اور سکھر سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے دوسرے جانب اراق ایران شام سمیت خلیجی ممالک میں بھی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا کربلا میں لاکھوں ازاداروں نے شرکت کی جبکہ بھارت اور امریکہ میں بھی جلوس نکالے گئے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس کل کے روز ہو رہا ہے انتخابی اصلاحات بل دوہزار سترہ پیش کیا جائے گا جس کی منظوری کے بعد سابق وزیر آزم محمد نواز شریف کے لیے دوبارہ مسلم لیگ نون کے صدر بننے کی راہ ہموار ہو جائے گی نون لیگ کی مرکزی مددس عاملہ کا اجلاس بھی کل ہی کے روز ہو رہا ہے اور نواز شریف کو صدر بنانے کیلئے پارٹی آئین میں تبدیلی بھی کل کے روز ہی کی جائے گی اسی سے متعلق اسلام آباد سے شاکر سلنگی کی رپورٹ نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کی تیاریاں مکمل رسمی کاروائی باقی قومی اسمبلی کا اہم اجلاس پیر شام پانچ بجے طلب الیکشن بل دوہزار سترہ کی منظوری یقینی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ختم ہوتے ہی نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار وزیر قانون زائد حامد الیکشن بل دوہزار سترہ ایوان میں پیش کریں گے بل سینٹ سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے قومی اسمبلی سے پاس دونے کے بعد اسی روز صدر مملکت کے جانب سے بھی الیکشن بل پر دستخط متوقع ہیں دوسری جانب نون لیگ کی مرکزی مجلس آمیلہ کا اجلاس بھی پیر کو ہی دن گیارہ بجے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا اجلاس میں پارٹی آئین کی وہ شخص بدل دی جائے گی جس کے تحت سزا یافتہ یا نا اہل شخص پارٹی اہدہ نہیں رکھ سکتا نون لیگ کی مرکزی جنرل کانسل کا پہلا اجلاس بھی پیر کی رات نو بجے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگا مرکزی جنرل کانسل کا دوسرا اجلاس تین اکتوبر صبح دس بجے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگا جسے پاکستان مسلم لیگ نون کے نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا شاکر سولنگی دنیا نیوز اسلام آباد بڑے الزامات بڑی پیشی سابق وزیراعظم نواز شریف پیر کو ایک بار پھر اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوگی دائر نیب ریفرنس پر نواز شریف ان کے بچوں اور دامات پر فرد جرمائد ہوگی اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں آمیر سعید آباسی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نیب ریفرنس کی سماد نواز شریف کی ایک اور پیشی آن پہنچی فرد جرم آئید ہوگی سابق وزیراعظم کے بچے اور دامات برند گرفتاری جاری ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوں گے نواز شریف اور دیگر ملزمان پر فرد جرم لندن پلیٹس اور عزیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں آئید کی جائے گی لندن پلیٹس ریفرنسز میں حسن، حسین، مریم نواز اور دامات کیپٹن سفدر کے بھی قابل زمانت برند گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں بیگم کلسوم نواز کی بیواری کے باعث نواز شریف کے بچے اور دامات لندن میں ہیں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف کے علاوہ دیگر ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو فرد جرم کی کاروائی موخر جبکہ بچوں اور دامات کے ناقابل زمانت بارند گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں عدالت سے مسلسل غیر حاضر رہنے پر نیب، وزارت داخلہ کو حسن، حسین، مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے تحریری طور پر ریڈ ورنٹ جاری کرنے کی استداء کر سکتی ہے اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد نیا نواز شریف کی بھی دوبارہ لندن روانگی کا امکان ہے آمیر سعید عباسی دنیا نیوز اسلام آبار شیخ رشید احمد صاحب پھر میدان میں آئے ہیں ایک اور نئی اور بڑی پیشگوئی کے ساتھ کہتے ہیں کہ حکومت چاہے تو 110 ترامین بھی لے آئے نواز شریف کی سیاست اب نہیں چل سکتی کہتے ہیں کہ 120 دن میں جمہوریت شدید خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے نواز شریف سارے نظام کو لے ڈوبیں گے تو پھر جھاڑو پھرے گا پاکستان اور نواز شریف صاحب کی سیاست اکٹھی نہیں چل سکتی 110 امنٹیں لے آئے نہیں چل سکتی لیکن خود بھی مرے گا لوگوں کو بھی مروائے گا جمہوریت کو بھی تباہ کرے گا جھاڑو بھی پھرواے گا اس کی کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل 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 جیسی بڑی اتنی بڑی جماعت میں اتنی پنجاب کے سنٹر آف پاور ہیں کوئی نواز شریف صاحب کو سمجھا نہیں پارا کہ اس قسم کی ترامین نہ کریں یہ قانون کی سپیرٹ کے خلاف ہیں اس کی کیا وجہ ہے ایک لائن میں جواب دوں ایک سو اٹھاسی اندے ہیں اس کے لیے ایک آنکھوں والا کی ضرورت ہے میرا خیال تھا کہ کوئی آنکھوں والا نکلے گا کہے گا ہیر وی آر وی وانٹ ٹو سیو دی دیمکریسی اینڈ دی کنٹری اینڈ دی پارٹی مجھے دکھ ہے ایک سو اٹھاسی کے اٹھاسی اندے ہیں میں رات کا سوچ رہا ہوں ورنہ میں اس مہینے کو بھی بہت اہم مہینہ دیکھتا ہوں چھے مہینے سے ایک سو بیس دن پر آیا ہوں قائم میں ایک سو بیس دن پر ہوں کل سے جمہوریت کے خیموں کو آگ لگنا شروع ہوگی اس مہینے میں بھی نتیجہ آ سکتا ہے ورنہ ایک سو بیس دن میں یہ جمہوریت شدید خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے جس میں نہ صرف نواز شریف تو سیاسی طور پر مری گیا سارے نظام کو لے شیخ رشید احمد کیا کہتے ہیں یہ آپ نے سنا انتخابی اصلاحات بل کل کے روز قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا ہے اور اس بل کو لے کر اپوزیشن تقسیم نظر آ رہی ہے مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس اب تک نہیں بلائے جا سکا ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں رابطے مکمل طور پر ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں اور یہ حکومت کے لیے قومی اسمبلی میں انتخابی اصلاحات بل کی منظوری اس طرح سے آسان ہو گئی ہے نواز شریف کی پارٹی صدارت کے لیے مشکل آسان اپوزیشن نے تقسیم ہو کر خود ہی راستہ صاف کر دیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں رابطے ختم ہو گئے مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس بھی نہیں بلائیا اپوزیشن کی غیر سنجیدگی سے حکومت کے لیے قومی اسمبلی میں انتخابی اصلاحات بل کی منظوری آسان ہو گئی اپوزیشن کی تقسیم کے باعث سینٹ میں بھی حکومت نے بل پاس کر با لیا تھا بل کی منظوری سے سابق وزیر آزم نواز شریف کے پارٹی صدر بننے کے راستے میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے گی اور اب معاملہ ہے چیمن نیپ کی تائناتی کا اسی پر خرشیت شاہ کہتے ہیں کہ قیادت نے چیمن نیپ کے لیے نام تجویز کرنے کا اختیار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ وعدہ ہے اپوزیشن بہترین شخص کو نامزد کرے گی خرشیت شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نام تجویز کیا جائے گا وہ ساری قوم سراہے گی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف جماعتوں کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہوں چیمن نیپ کی تائناتی کا معاملہ ہے سامنے لائے جائے گا ناموں پر غور کیا جا رہا ہے خرشیت شاہ کا اس بارے میں کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اس ملک کے اداروں کے لیے اس ملک کے سسٹم کے لیے بہتر شخص کو ان کو لے آئے اور یہ مجھے فل اتھورہ اس کیا گیا ہے اور انشاءاللہ میں مکمل طور پر اپنے اپوزیشن کی دمائنزی کروں گا یہ میرا آپ سے باعدہ ہے قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں اگر میں نہیں کر سکا تو یہ فیصلہ آگے جائے گا وہ کریں گے مگر انشاءاللہ میری طرف جو نام جائے گا وہ ساری قوم دکھیں گی کہ کون سا نام ہے اور میں اس اس طرح میں بہت گہرائی کے ساتھ جس کا بھی نام میرے پاس آ رہا ہے میں ان کا ہسٹری کا تیس پینتیس چالیس سال اگر وہ جج ہے اگر وہ جنرل ہے اگر وہ بیروکیٹ ہے کوئی بھی ہے دیکھ رہا ہوں کہ کیا رہی ہے ان کے جو چالیس سالہ سروس ہے تب کی کہاں گا رہے ہیں کیسا رہا ہے کدھر ان کا بہتر پوزیشن رہی ہے میں ساری میں دیکھ رہا ہوں اور ڈیٹیل سے دیکھ رہا ہوں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی